اوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ونعمتو خو ومکفیراتو خو وجنت الحلالو خو ودوزخت الحرامو خو ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جنات دیکھنے میں کیسے ہیں تو جنات کیسے دکھتے ہیں اس کے اوپر ایک صحیح حدیث موجود ہے حضرت جہیہ بن ابی کثیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے والد کا خجوریں سکھانے کا ایک میدان تھا جس کی پہرہ داری وہ خود کرتے تھے ایک دن دیکھا کہ اچانک سے خجوریں کچھ کم ہیں تو ان خجوروں پر پہرہ دینا شروع کر دیا پہرہ دے ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور آیا جو دیکھنے میں بالکل ایک بالک لڑکے کے مشاہبت کا تھا کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس کو سلام کیا تو اس چیز نے سلام کا جواب دے دیا والد نے مزید پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن تو اس چیز نے آگے سے جواب دیا کہ میں جن ہوں والد نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ تو اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کتے کی طرح کا ہاتھ ہے اور کتے ہی کی طرح اس پر بال ہیں والد نے پوچھا کہ جن کی تخلیق اسی طرح سے ہوئی ہے تو جن نے کہا تمام جننات جانتے ہیں کہ مجھ سے کوئی طاقتور جن نہیں ہے میرے والد نے اس سے پوچھا تمہیں یہاں پہ آنے پہ کس چیز نے مجبور کیا تو اس نے جواب دیا ہمیں حبر ملی کہ تم ایسے شخص ہو جو صدقہ بہت پسند کرتے ہو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم بھی تمہارا کھانا کھائیں میرے والد نے پوچھا ہمیں تم سے کون سی چیز بچا سکتی ہیں تو اس نے کہا آیت الکرسی میرے والد صبح ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور یہ معاملہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حبیث نے سچ کہا اور جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا تو پورا دن شیطان جنال سے دور رہے گا اور جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ لے گا تو صبح تک تمام جنال شیطین سے محفوظ رہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے شام ہوتے ہی پانی کے برطنوں کو ڈھک لیا کرو مشکیزوں کے موں کو باندھ لیا کرو دروازے بند کر لیا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روئے زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں اس روایت سے چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ جنات آپ پر عاشق ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جنات بھی انسان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں یا جنات بھی کیا انسان کے نکاہ میں آ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے مریضوں کا جب علاج شروع کیا جائے تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم فلاہ عامل کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے اندر جو جنات موجود ہیں یا تمہارے اندر جو جن موجود ہے وہ تمہارے نکاہ میں ہیں یا بعض دفعہ جنات کا علاج کیا جائے تو جن بھی جھوٹ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں فلاہ کے نکاہ میں آیا تھا یا میں فلاہ کے ساتھ نکاہ میں ہوں تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تو یاد رکھیں جن اور انسان کا نکاہ نہیں ہو سکتا ہاں جن آپ پہ عاشق بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے جسم پہ قبضہ بھی کر سکتا ہے یہاں تک کہ آپ کو کسی اور کا ہونے نہیں دیتا بعض دفعہ اگر آپ کے لئے اچھا رشتہ یا آپ کی شادی کی بات ہو تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف اور درد دینا شروع کر دیتا ہے یا بعض دفعہ حاب میں آپ کے آپ کو ڈراتا ہے کہ اگر تُو نے اس شخص سے شادی کے لئے ہاں کہا تو میں تیرا جینا حرام کر دوں گا اور شادی کے بعد تیرے اور تیرے شوہر کے درمیان ایسے ایسی لڑائی جھگرے پیدا کروں گا کہ ایک ہفتے سے پہلے پہلے تیری طلاق ہو جائے گی تو وہ بچی یا بچہ در کے مارے شادی سے انکار کرتے رہتے ہیں اور ماں باپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ رشتہ بسند نہیں آیا اب جنات کسی شخص کے اوپر عاشق کب ہوتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بتائی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قضاء حاجت کی جگہوں پر جنات آتے ہیں اس لئے جب بھی تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لئے جائے تو یہ کہے اللہم اینی اعوذ بیکا من الخبسی والحبائز تھی اے اللہ میں شیطان جنات سے تیری پنہ میں آتا ہوں ہاں وہ نر ہو یا مادہ تو اس روایت سے چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ قضاء حاجت کی جگہ کے اوپر جنات موجود ہیں یعنی کہ بیت الحلا کے اندر جنات موجود ہیں اور اگر آپ دعا پڑھیں بغیر جائیں گے تو جنات آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو پسند کر سکتے ہیں اور آپ پر عاشق بھی ہو سکتے ہیں یاد رکھیں جنات بھی انسان کی طرح ایک ازاد مخلوق ہے اور وہ ازادی کے طور پر کسی پر عاشق بھی ہو سکتے ہیں اور کسی سے نراز بھی ہو سکتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے امین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّرُ مَنْ يَشَاءُ والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَا لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اتَّسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا قَدَلَنَا بِهِ وَاعْفُرْ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا رَبَّنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائل اور علام ہیں اے مالک امولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائل اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتتکام اتا فرما ملک پاکستان کی سہدوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہدوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہ الاعرامین حمد اور حصلہ اتا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے دتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء اتا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد اتا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حد ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق اتا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع العریب وَتُبْ عَلَيْنَ يَا مَوْلَانَ إِنَّكَ عَنْتَ التَّبَّابِ الرَّحِيمِ